تو یہ کافی دنوں سے میسیج جو ہے وائرل ہو رہا تھا کہ جو ایٹی ایس ٹوڈنٹس نے جو ہے ہائی کورٹ کے اندر دلی کورٹ کے اندر جا کے ڈیزی ٹی کے کلاف جو کیس کر رکھے تو یہ نیوز بلکل صحیح ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہو یہ میسیج آیا تھا کہ پہلے کسی ایک ودیارتی نے فیل ودیارتی جو تھا جسے گریس مارک نہیں ملا اس نے کیس فائل کیا جس کی پہلی سنائی اٹھائیس جنوری دوزار بیس کو تھی جس کا ہندی انواد کر آپ لوگوں کی جانکری کے لئے ڈار رہا ہوں یہ میسیج لکھا ہوا ہے اس کے بعد چار اور آئی ٹی اے کی ودیارتیوں دوبارہ کیس فائل کیا گیا جس کی پہلی سنوائی کل یعنی کی انتیس جنوری دوزار بیس کو تھی کافی ویسے تو وہ پرانا ہی ہے کافی دن ہو گئے ویسے تو اس میں جو وکیل جو تھا ڈی جی ٹی کی طرف سے انہوں نے ڈی جی ٹی سے نردیس لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ ان ودیارتیوں کو گریس مارکس نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اتنا کم مارکس یعنی کی تینتیس پرتیشت بھی اگر یہ نہیں لا پاتے تو ان کو ان سی بی ٹی سرٹیفکٹ نہیں دیا جا سکتا مطلب ڈی جی ٹی گریس مارکس ایسے ہی دینے کے موڈ میں نہیں ہیں اور اس پر جد صاحب کافی ناراض ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی تو پہلے تینتیس پرتیشت کے ساتھ سکس مارکس گریس کی بات کہی تھی پھر کیوں نہیں دیں گے ان کو تو اگلی سنوائی جو ہے وہ تیرہ فروری کو ان کو گریس مارکس دینے کا نردیس لے کر کوٹ میں آئے نہیں تو میں ان کو گریس مارکس دینے کا عدیس جاری کر دوں ہاں تو یہ سب سے پہلے بات یہ نوٹس کرنے والی بات ہے کہ جد صاحب نے یہ جو فینسلہ ہے ودیارتیوں کے حق میں لیا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ اگر تیرہ فروری کو آپ نوٹس لے کے نہیں آتے کہ ان کو گریس مارکس ملے گا تو میں خود یہ عدیس جاری کر دوں ہاں کہ ان کو گریس مارکس ملے گے اور اس کی جو کیس فائل وہ اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو تھوڑی جو ویڈیو کوئلٹی ہے اسے ہائی پر کر لینا تاکہ آپ کو اچھے سے دیکھ جائے یہ جو دلی ہائی کوٹ کے اندر کیس فائل کیا گیا ہے 29 جنوری 2020 کو اور اس میں ڈیٹ بھی ڈالی گئی ہے اور اس کے آپ جو سارے پوئنٹ ایسے آپ دیکھ بھی سکتے ہو اور اب جو تیرہ فروری کی جو بات جو ہے تو اب اگلی سنوائی جو تیرہ فروری کو ہے اس میں جو جج صاحب نے بولا ہے ڈی جی ٹی کو آپ نردیش لے کے آئیں تو جسی صاحب سے دیکھا جائے اس جو جج صاحب کے پکس کے اندر ہے ہمارا ویشے ودیارتیوں کے حق میں چل رہا ہے تو اس کی اگلی سنوائی تیرہ فروری کو ہے جس میں ودیارتیوں کے جو جیت پکی لگتی ہے اس حساب سے تو کیونکہ پہلے بھی ریزلٹ آتا تھا اور ریزلٹ آنے سے پہلے ایسا کوئی نوٹس نہیں آیا تھا کہ گریس مارکس نہیں ملیں گے یہ ریزلٹ آنے کے ایک دو دن کے بعد جو آیا تھا ایک اس میں لکھا گیا تھا کہ گریس مارک نہیں ملیں گے تو اس سے پہلے اگر کوئی نوٹس آ ہوا ہوتا تو پھر تو بات الگ تھی لیکن اب جو یہ جو کیس جو فائل ہوا ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا پورا ودیارتیوں کے حق میں ہیں اور اگر تیرہ فروری کو ڈی جی ٹی اپنے دوارہ کوئی نوٹس جاری نہیں کرتی ہے کہ ان کو گریس مارکس ملیں گے تو جس صاحب نے پوراں روپ سے بول دیا ہے کہ میں خود انہیں گریس مارکس کے لیے آدیس جاری کر دوں گا تو یقینا اب جو ہے یہ کیس بھی جارتیوں کے حق میں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو پھیلا دو